موسیقی نیشہ ملٹی میڈیا چانل میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں آج ہمارا پروگرام شہر خائد یعنی کراچی میں اسٹیٹ کرائیم کی شرعہ میں اضافے پر ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر چوروں اور ڈاکوں کے رحموں کرم پر کراچی کی سڑکیں گلیاں اور مارکیٹیں غیر محفوظ چوری اور ڈاکیتی کی وارداتوں میں تشویشناک حد تک اضافہ خانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے چیلنج بن گیا ہے گزشتہ سال کی نسبت روہ سال میں اسٹریٹ کرائیم کی وارداتوں میں 35 فیصد اضافہ ہوا ہے آئیے اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں کراچی میں اسٹریٹ کرائیم کی وارداتیں کم نہ ہو سکیں اور اس سال کے آغاز سے اب تک اسٹریٹ کرائیم پر خابو نہ پایا جا سکا بلکہ وارداتوں کی شرعہ میں 35 فیصد مزید اضافہ دیکھا گیا وطن عزیز میں جرائیم کی سب سے زیادہ شرعہ سوبہ سندھ یعنی کراچی میں ہے کھلے عام اقوہ چوری ڈکیٹی راہ زنی خواتین سے دس درازی اور قتل کی وارداتیں جس انداز سے دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں ان سے لگتا ہی نہیں کہ ہم ایک محصد معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں سی پی ایل سی نے جنوری سے لے کر اگست 2021 تک کے چوری ڈکیٹی اور دیگر جرائیم کے جو آداد و شمار جاری کیے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کراچی شہر جرائیم کی آماج کا بن چکا ہے سی پی ایل سی کے ریکارڈ کے مطابق اسٹریٹ کرائیم کی وارداتوں میں 35 فیصد اضافہ ہوا ہے اسٹریٹ کرائیم کی 50 ہزار وارداتیں رپورٹ ہوئیں پولیس حکام کے مطابق کراچی کی سڑکوں پر آٹھ ماہ میں لوٹ مار کے دوران 54 افراد ختل کر دیئے گئے ڈکیٹی کے دوران مساہمت پر 458 افراد کو زخمی بھی کیا گیا جنوری سے اگست تک کراچی والے 34181 موٹر سائیکلوں سے محروم کر دیئے گئے شہریوں سے 1200 سے زائد گاڑیاں بھی چھین لی گئیں روہ سال قواتین سے موبائل فون اور پرس چھیننے کی وارداتیں بھی ہوئیں 14,578 موبائل فون چھینے گئے گھروں دکانوں اور پیٹرول فرمز کو بھی لوٹ لیا گیا اس طرح آٹھ ماہ کے دوران کراچی کے شہری عربوں روپے سے محروم کر دیئے گئے حکام کا کہنا ہے کہ یہ وہ آداد و شمار ہیں جن کے مخدمات درج ہیں تاہم وہ وارداتیں جو رپورٹ نہیں کی گئیں اس لیے ان کا تقمینہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے ماہرین نفسیات کے مطابق ناومیدی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے واقعی ان دنوں ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا علمیاں ہے جو ناومیدی کی وجہ سے جنم نہ لے رہا ہو ہر طرف مسائل کے امبار لگے ہوئے ہیں لو اینڈ آرڈر کی صورتحال دن بہ دن ابتر ہوتی جا رہی ہے کوئی اس کو پولیس کی ناکامی خرار دیتا ہے باز بے روزگاری غربت اور مہنگائی کو جرائم میں اضافے کی وجہ خرار دیتے ہیں لیکن عرباب اختیار کے پاس ان کا کوئی بھی حل موجود نہیں ہے شہر خائد میں جرائم بیشہ اناثر آزاد اور پولیس بے بس دکھائی دیتی ہے بڑھتی ہوئی بے روزگاری مہنگائی اور بے خابو جرائم سے پریشان شہری آخر کس سے شکوا کریں کراچی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ جرائم میں اس وقت ہی کمی آ سکتی ہے کہ غیر مقامی لوگوں کی نقل مکانی کو روکا جائے روزگار فراہم کیا جائے اور مہنگائی کو کم کیا جائے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین اجازت چاہتے ہیں اللہ نگے بان